اس ویڈیو میں ان پانچ مستیکس کی بات کریں گے جو عام طور پہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کینیڈا میں کرتے ہیں چاہے آپ انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کینیڈا میں آرڈی ہیں جہاں ہونے والے ہیں میں آپ کو شور کرتا ہوں ان پانچ میں سے ایک مستیک آپ کو کریں گے ہی کریں گے اور آپ کو وہ بہت بھاری پڑے گی تو پانچ مجر مستیک میرے اکارڈنگ اگر آپ کینیڈا میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں اگر آپ کینڈا میں اپنا فیوچر دیکھنا چاہتے ہیں تو ان پانچ میں سے کوئی بھی مسٹیک آپ نے نہیں کرنی ہے ادروائز آپ کینڈا میں سیٹل نہیں ہو پائیں گے ادروائز آپ کو دکت آئے گی ہی آئے گی تو پانچ کی پانچ مسٹیکس ڈیٹیل میں ڈسٹ کروں گا ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں گا شیئر کرنے والی ویڈیو ہے شیئر جرور کر دیجئے گا اس سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل جرور سبسکرائب کر لیجئے گا کہ اس پہ آپ کو ایسی ہی انفرمیٹیو اینڈ موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں سب سے پہلا ہے کہ سٹوڈنٹ جو ہیں جب یہاں سے کینڈا جاتے ہیں جب کسی بھی کنٹری سے کینڈا جاتے ہیں تو عام طور پہ وہ کوئی وزن لے کر نہیں چلتے ہیں وہ سمپل سٹڈی ٹھیک ہے آپ نے سٹڈی کرنی ہے وہ آپ کی وزن ہے لیکن آپ کا فیوچر کی وزن آپ کے پاس ہونی چاہیے موسٹلی سٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں یہاں سے چلے جاتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ آفٹر کمپلیشن آف دیئر سٹڈی انہوں نے کیا کرنا ہے کہاں جانا ہے اگر آپ کے پاس آپ کی لائف کا آپ کے کریئر کا کوئی گول نہیں ہے تو آپ کو ایڈ دا اینڈ آف دا ڈے وہاں پہ ہر ایک چیز میں دکت آئے گی تو آپ کے پاس ایک لانگ وزن ہونا جروری ہے جب ایک اور دکت ہے اس میں عام طور پہ آپ شارٹرم گولز یا شارٹرم ڈیسیزن لیتے ہیں جس کے ریزن بہت سے سٹوڈنٹ کینیڈا میں سیٹل نہیں ہو پاتے ہیں جس کے قارن بہت سے سٹوڈنٹ کینیڈا میں سٹڈی پوری نہیں کر پاتے ہیں اور بہت سے سٹوڈنٹس کو باپس آنا پڑتا ہے جیسا کہ اس ٹائم پہ کینیڈا میں سٹرگل چل رہی ہے تو وہ سٹوڈنٹ جو لانگ ٹرم وزن لے کے چلیں گے لانگ ٹرم گول لے کے چلیں گے ان کے لیے یہ کام آسان ہو جائے گا ان کے لیے کینیڈا میں سروائیو کرنا کینیڈا میں تھرائیو کرنا آسان ہو جائے گا ایس کمپیرڈ ٹو ان لوگوں کے جو وہاں پہ شرف شارٹرم گول لے کے جا رہے ہیں تو ایک وزن ایک لانگ ٹرم گول ہونا جروری ہے دوسرا ہے کینیڈا میں بداؤٹ اینی سکل انٹر کرنا حالانکہ آپ انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ہیں آپ فول ٹائم ورک نہیں کر سکتے ہیں آپ کو صرف ٹوئنٹی فور آورز یہاں ٹوئنٹی آورز نہیں آپ ٹوئنٹی فور آورز کر دئیے گئے ہیں ٹوئنٹی فور آورز پر جو ویک ہے وہی آپ کو ملے گا لیکن پھر بھی اگر آپ کے پاس کوئی سکل نہیں ہے تو آپ کو جاب ملنا بہت زیادہ مشکل ہو سکتا ہے سکل سے میرا مطلب چاہے آپ کو چھوٹی موٹی سکل آتی ہو آپ کو ریفیزریشن کی سکل آتی ہو آپ کو پلمنگ کی سکل آتی ہو آپ کو الیکٹریشن کی سکل آتی ہو کوئی بھی چھوٹی موٹی سکل اگر آپ کو آتی ہے تو آپ کو وہاں پہ آسانی سے جاب مل جاتی ہے پارٹ ٹائم آپ کو بھٹکنا نہیں پڑتا ہے موسٹ آف دا سٹوڈنٹ جن کو بھٹکنا پڑتا ہے وہ کون ہیں وہ وہ ہیں جن کے پاس پہلی با سکل نہیں ہے دوسرا جن کی کمیونکیشن سکل بہت زیادہ پور ہے جن کو انگلیش بولنے میں دکت آتی ہے تو اگر آپ کینیڈا انٹر کرنے جا رہے ہیں کینیڈا پڑھنے جا رہے ہیں جب کسی بھی کنٹری میں جو انگلیش سپیکنگ کنٹری ہے وہاں پہ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس سکل ہونا جروری ہے اگر آپ کے پاس سکل ہے آپ کی کمیونکیشن بڑی آئے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو ایک جاب مل جائے گی اس جاب کو کر کے آپ اپنا جو ہے آگے کا ایکسپینسز نکال سکتے ہیں اور آپ اپنی فیز وغیرہ پیگ کر سکتے ہیں اس کے بعد والا پوائنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے موسٹ آف دا سٹوڈنٹ اپنی سٹڈی کو سیریسلی نہیں لیتے ہیں آپ کینیڈا میں ایزا سٹوڈنٹ انٹر کر رہے ہیں اگر آپ کو سیریسلی نہیں لیں گے تو آپ کا کوئی بھی فیوچر نہیں ہے آپ وہاں پہ لائر کسی لائر کے پاس جائیں گے کبھی کسی لائر کا دروازہ کھٹتائیں گے لیکن ایڈ دا اینڈ آف دا ڈی آپ کے ہاتھ کچھ نہیں لگے گیا تو اگر سٹوڈنٹ کے طور پہ جا رہے ہیں تو سٹڈی کیجئے سٹڈی کو کمپلیٹ کیجئے پراپر گریڈ لیجئے اس کے بعد آپ نے جب آپ ورک ویزا پہ ہو گئے ورک کے لیے تب آپ کو کہیں نہ کہیں پہ پی آر مل سکتا ہے لیکن موسٹ آف دا سٹوڈنٹ اسٹڈی کو جو ہے سیریسلی نہیں لیتے ہیں اور یہاں پہ میں بتا دوں کہ سٹڈی سیریسلی نہ لینے کا ایک اور بھی بڑا خمیاجہ ہے جو آپ کو بھکتنا پڑ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اگر وہاں پہ سپلی آتی ہے آپ کسی سبجیکٹ میں فیل ہو جاتے ہیں تو آپ کو سبجیکٹ کو ریپیڈ کرنا پڑے گا تین کریڈٹ کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے تو آپ کو اس جو ہے سپلی کی پھر سے کلاسز لگانی پڑیں گی اور پھر سے آپ کو فیز پے کرنی پڑے گی تو ایک سپلی آپ کو ایٹی تھاؤزنڈ سے لے کر ایک لاکھ کی پڑ سکتی ہے تو سن لیجئے دھیان سے اگر کینڈا میں آپ نے صحیح طریقے سے رہنا ہے تو سٹڈی کو سیریس لیجئے کوئی سپلی نہیں آئے گی پرابر گریڈ سے پاس ہوں گے کوئی خرچہ نہیں ہوگا آنے والا فیچر آپ کا برائیٹ ہے بہت سے سٹوڈنٹ جو ہیں وہاں پہ کیش پہ کام کرتے ہیں اگلا پوائنٹ میرا اسی سے جڑا ہوا ہے آپ کو جب اب کینڈا میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو سن ملتا ہے سیکیورٹی نمبر جس پہ آپ اپنا کام کر سکتے ہیں اور اس پہ سارا ریکڈ رہتا ہے کہ آپ نے اتنے گھنٹے اس ویک میں کام کیا ہے 24 آورز پر ویک آپ کو کام allowed ہے اگر آپ اس سے زیادہ کام کرتے ہیں سن پہ تو آپ کو allowed ہی نہیں ہے وہ تو بھول جائیے اگر آپ سن پہ زیادہ کام کریں گے تو آپ کو ورک پرپنٹ نہیں ملے گا دکت آئے گی لیکن اگر کیش پہ بھی کام کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو دکت آ سکتی ہے آپ نے بہت سے انسیڈنٹ سنے ہوں گے کہ سٹوڈنٹس کو ڈیپورٹ کر دیا گیا ڈیپورٹ کیوں کر دیا گیا کیونکہ وہ کیش پہ کام کرتے پکڑے گئے تو آپ نے کوئی بھی تھوڑے بہت لالچ میں کتنا آپ کما سکتے ہیں اگر آپ کیش پہ کام کریں گے بھی تو لاکھ دو لاکھ تین لاکھ مال لیکن اس کے بدلے میں آپ اپنا فیوچر کینڈا میں دعو پہ لگا رہے ہیں کیونکہ اگر آپ پکڑے گئے تو آپ کو سیدھا ڈیپورٹ کر دیا جائے گا آپ کا سارے کا سارا جو ڈریم ہے آپ کا کینڈا میں سیٹل ہونے کا وہ دھرا گا دھرا رہ جائے گا تو اسی لیے اگر آپ نے کینڈا میں بلکل پی آر تک جانا ہے تو آپ نے سارے رولز اور ریگولیشنز فالو کرنے ہیں اور جو 24 آورز پر ویک وڑا رول ہے وہ سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور سب سے زیادہ سٹوڈنٹ اس کو بریک کرتے ہیں تو یہ میری وارننگ ہے کہ آپ سنگ پہ کام کیجئے پروپر جتنے گھنٹے آپ کو لاؤڈ ہے اتنا کام کیجئے ادر وائز آپ کو آگے چل کے دکت آ سکتی ہے لاسٹ میں ایک ایسا پوائنٹ ہے جو آپ کو پی آر کی طرف لے کے جاتا ہے جب آپ کی سٹیڈی کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو بہت سے سٹوڈنٹ ایسے ہیں کیونکہ ان کو اوپن وقمن ملتا ہے اوپن وقمن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کینیڈا میں کہیں پہ بھی رہ کے کسی بھی انڈرسٹری میں کام کر سکتے ہیں تو موسٹ آف دا سٹوڈنٹ اس انڈرسٹری میں چلے جاتے ہیں اپنی سٹیڈی کو جو کورس انہوں نے کیا ہے اس سٹیڈی سے ریلیٹڈ وہ ورک نہیں کرتے ہیں بلکہ اس انڈرسٹری میں چلے جاتے ہیں یہاں پہ پیسہ زیادہ ہوتا ہے حالانکہ وہاں پہ آپ پیسہ کما سکتے ہیں زیادہ لیکن آپ کو پی آر کے پوائنٹس میں دکت آ سکتی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ کینیڈا اب کیٹیگری بیسڈ پی آر ہونے جا رہا ہے تو اگر آپ ہیلتھ کیئر کے پروگرام میں گئے ہیں تو کوشش کیجئے کوشش نہیں بلکہ کیجئے کہ آپ اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ ہیلتھ کیئر میں لیجئے کیونکہ آنے والے دنوں میں جس طرح کیسے کینیڈا نے ابھی ہیلتھ کیئر کے الگ سے ڈراؤ نکالے ہیں تو وہ ڈراؤ ہیلتھ کیئر میں نکلیں گے اگر آپ کا ایکسپیرینس اس انڈرسٹری میں ہوگا تو آپ کے ویزا پی آر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں تو اس چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ آپ اگر سٹیم ہو گیا جو بھی اککوپیشن وہاں پہ ڈیمانڈ میں ہیں اگر آپ نے وہ کورس کیا ہے تو آپ نے ایکسپیرینس سیم رکھنا ہے نہ کہ ٹرک ڈرائیو کرنا ہے کیو ڈرائیو کرنا ہے کوئی ایسا کام کرنا ہے جس میں آپ پیسے تو دو زیادہ کما سکتے ہیں لیکن وہ آپ کے پی آر کو جو ہے وہ دکت میں کر سکتا ہے تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے ایکسپیرینس پروپر لینا ہے کوشش کریں جس کورس میں آپ نے سٹڈی کی ہے اسی میں اپنا جو ہے ایکسپیرینس کانٹینیو رکھیں اور آنے والے ٹائم میں آپ کو جو ہے وہاں پہ اس میں پروموشن بھی مل جائے گا اور آپ ایک ایسی لیبل پہ زیرو ای بی لیبل جس کو ہم بولتے ہیں اس لیبل کی جوب میں جا پائیں گے اور آپ کا پی آر آسان ہو پائے گا تو یہ وہ مسٹیکس ہیں جو عام طور پہ انٹرنیسل سٹوڈنٹ وہاں پہ کرتے ہیں اگر آپ میں آپ ان میں سے کوئی بھی مسٹیک کرتے ہیں جو ایک سے زیادہ کرتے ہیں تو آپ کو آپ کے فیوچر میں آپ کے جو کنیڈین ڈریم ہے اس میں دکت آ سکتی ہے تو ان پانچ مسٹیکس کو نہیں کرنا ہے میری طرف سے وارننگ ہے جو بھی آپ پلان کر کے جائیں انڈیا سے پہلی بات تو اپنا گول پلان کر کے جائیں اور اس پر سٹک رہیں دوسرا ان مسٹیکس سے کسی بھی طریقے سے بچیں ویڈیو شیئر جرور کر دیجئے تاکہ میکسیمم ٹو میکسیمم سٹوڈنٹ سکتے بہن سکے ویڈیو کا ڈریم اور کوئی کوسچن ہے تو نیچے لکھ دیجئے آپ کو آنسر مل جائے گا راج بھی چہل thank you so much